اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہیر ہیریت سے ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدلللہ ٹھیک تھاک ہوں کیونکہ آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں بیمار ہیں کیا ہے تو نہیں جی میں الحمدلللہ ٹھیک تھاک ہوں بس ویڈیو کا وہ ہی چل رہا ہے کبھی بن رہی ہیں کبھی نہیں بن رہی لیکن انشاءاللہ آگے کیونکہ میرے پاس ابھی ویڈیو کا پورا سٹاک میں نے ایک ہفتے کے لیے تو اٹلیس میں نے جمع کر لیا ہے تو آگے آپ کو بہت اچھے اچھے ویڈیوز ملیں گی اچھے جی میں آپ کو ڈریس بتا رہی تھی کیونکہ میں نے کہیں جانا تھا اور اتفاقیوں جو میں نے جوتے لائے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ میچ کر گئے تھے تو میں ان کا ساری ویڈیوز اس طرح دکھاتی ہیں اور مجھے بڑا اچھے لگتے ہیں اس طرح دیکھ کے جیوڑ رہی اور جوتے تو میں نے بھی تھوڑی سی ناکام کوشش کی ہے تو بس اپنی طرف سے کوشش کیا بتائیے کہ آپ کو کیسے لگا ہے تو نیکس ٹائم پھر امپروومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اچھے جی اگن آپ کو جوتے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ آبو اور بیاں نے بھی لینے تھے بلکل سلیپر جو گھر میں پہننے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے رہے کیونکہ میں نے جیسے ٹریول کرنا تھا اور میں نے جانا تھا ایکشلی لاہور لاہور میں کیوں جا رہی ہوں کیونکہ کچھ کام بھی تھا اور ویسے تو موسم بہت گرم ہے تو لاہور جانے کی ٹک نہیں ہے کیونکہ لاہور سے لوگ ادھر آتے ہیں لیکن یہ تھا کہ کچھ ضروری کام تھا اس کے لیے جانا تھا اور ساتھ میں کچھ مین کا تھوڑی بہت چلی شاپنگ بھی اگر ہوئی تو دیکھیں گے وہ بھی کر لیں گے اور چلیں گھوم پھر بھی آئیں گے حالانکہ موسم گرمی کا تھا اور میں بچی اور میری امی جا رہے تھے میرے ہزبنٹ نہیں جا رہے کیونکہ آپ کو پتہ میرے گھر کے جیسے کام لگا ہوا تھا تو پیتھے وہ گھر کے کام کروا رہے ہیں اور اس لیے میں نے امی کے ساتھ ڈائیو پہ جا رہی ہوں تو بس اسی کی تھوڑی بہت تیاری میں کر رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمورٹوں کو کہیں اگر شاپنگ کے لیے جانا بھی ہو تو ہماری اس سے پہلے بھی شاپنگ چلتی ہی رہتی ہے اچھے جی یہاں پہ یہ بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ جھنڈے اور بڑا یہ دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ چوڑے گست جیسے آنے والے تھی اور اب تو خیر گزر کے یہ تو آپ سب کو جشنہ ازادی کی بہت بہت مبارے کو میں نے سوچا تھا ایک سپیشل ویڈیو بناوں گی لیکن میں بنا نہیں پائی کیونکہ میں اس وقت ٹریول کر رہی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں ویڈیو میں سپسی بل نہیں تھی تو چلیں آپ سب کو بہت بہت جشنہ ازادی کی مبارے کو اللہ کرے ہمارا ملک بہت ترقی کرے اور ہم سب بھی اپنے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے اس کے لیے اس کی ترقی کے لیے تو شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ازاد وطن میں پیدا کیا یہ ازادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو چوڑے گست مجھے بہت پرسنلی میرے مطلب دل کے قریب ہے ہمارے بچپن میں تو ہم لوگ بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا کہتے تھے ہمارے سکون میں بہت اچھے سے سیلیبریٹ ہوتا تھا اب میں نے دیکھا ہے بزاروں میں بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے مطلب لوگ سپیشل وائٹ ٹریس بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ جو ہمارے بچپن کی جو چودہ گستی نا مجھے لگتا ہے وہ والی ہے وہ والی رونک نہیں رہی بتائیے گا کومنٹ کر کے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے حالانکہ آج کل زیادہ گہمہ گہمی ہوتی ہے اچھے جی یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں چلی لے رہی ہوں کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مجھے چلی بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں تو میں نے کہا چلی یہاں سے چلی لیتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ کو بتا ہے جب ہم عورتیں باہر نکلتی ہیں نا جی شاپ پہ نہیں گستنے کبھی ہوتا ہم لوگ وہاں بھی گست جاتے ہیں حالانکہ میں تھوڑا کمی اس طرح کی ہے وہ کرتی ہوں مجھے جہاں جانا ہوتا ہے میں سپیسیفک اسی جگہ پہ جاتی ہوں لیکن آج کی دن میں ان کے چلینجی تھوڑا بہت گھوم پھر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی بندہ اپنی ہڑک بھی پوری کر لے تو خیر میرے یہ جو شنائر یا الکرم ان پہ کام ہے سچ کوئی نہیں تھا لیکن وہی بات ہے کہ ایک چکر لگا کے میں آ گئی تھی تو بس یہاں پہ یہی دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلینجی تھوڑی بہت آپ کے لیے بھی ریکارڈنگ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اگر کسی نے لینا ہو تو کسی میرا نہیں ہو رہا بھلا تو آپ لوگوں کا تو ہو ہی جائے ہر یہاں پہ ہم لوگ ایک چلینج تھوڑا ٹائم اس لیے بھی لگ گیا تھا میرے درائیور کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلینجی دی اتنا تھوڑی دیر ونڈو شاپنگ کر لی جائے ہر یہاں پہ مجھے آوو کے لیے ایک میں کافی عرصے سے بلیک سیمپل بیٹری ٹون رہی تھی تو وہ بھی فائدہ ہو وہ بھی مل گئی سیل میں بڑی اچھی پرائز میں تو کبھی کبھی ایسے گھومنا پھرنا بھی اچھا ہو جاتا ہے اور بس اس کے بعد پھر میں گھر آ گئی تھی کیونکہ میں نے پیکنگ بھی کرنی تھی نیکس ڈی میں نے نکلنا ہے کیونکہ صبح ساڑے سوہ گیارہ کی میری فلائٹ کہہ رہی ہوں آگ ڈائیوو کے ٹکٹ ہوا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ میں پیکنگ کر رہی ہوں میں دو بیگز لے کے جا رہی ہوں ایک میں اپنے اور فیری کے کپڑے تھے اور ایک میں بیا اور آوو کے تو بس بہت زیادہ بڑے نہیں تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اگر زیادہ ہوں تب بھی وہ مطلب سمٹ جاتے ہیں سردیوں کے کپڑوں میں کئی سردیوں میں ٹریول کرنا پڑ جائے تو بڑی مجھے شرم آتی ہے کیونکہ ایک کیجئے کے چار چار چیزیں رکھنی پڑتی ہیں تو یہ تھوڑا سا پنگا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں یہ پیکنگ شیکنگ کر رہی تھی اور بس یہی ہے کہ اس کے بعد جلدی سو جاؤں کیونکہ صبح آپ کو پتہ ہے سفر پہ نکلنا ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جب کہیں جانا ہو تو میرے اتنے کام نکل آتے ہیں تو سونے کا ٹائم تو بالکل ملتا ہی نہیں لیکن چلے خیر کوئی بات نہیں صبح سفر کرنا ہے نیند آگی تو راستے میں سو جائیں گے ایسا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں تو بس یہ چھوٹی سی تھی میری ویڈیو کیونکہ میں نے کہا چلیں جی آپ کو اپ ڈیٹ بھی دے دوں اور جن لوگوں نے کہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ کر لیجئے گا کیونکہ آگے بہت اچھے اچھے ویڈیوز آنے والے آپ کے لیے اور یار پلیز ویوز دے لیا کریں مجھے پتہ ہے یہ میری غلطی ہے میں خود مطلب ویڈیوز پروپر ڈال نہیں رہی تو اس لیے مجھے ویوز نہیں آرہے لیکن آگے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ حوپس ہو ڈیلی آپ کو ویڈیوز ملیں گے تو بس یہ سکی ساتھ میں اجازت جاؤں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اجازت دیجئے گا اللہ حافظ